السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہولی کا رنگ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں ان کپڑوں کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کی کیا قلقت ہے ہولی کا جو رنگ ہے وہ کپڑوں پر اگر لگ جائے تو آپ اس کو دھولیں کپڑے پاک ہو جائیں گے نماز آپ کیوں ہو جائے گی اور ہولی کا جو رنگ ہوتا ہے اس رنگ میں کوئی ناپاک چیز نہیں ملائی جاتی ہے وہ ایک کلری ہوتا ہے تو اگر وہ کپڑوں پر لگ جاتا ہے تھوڑا بہت اور اگر کوئی نماز انہی رنگ لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پڑھ لیتا ہے کوئی بھی نماز تو نماز تو پھر بھی بارہ لو جائے گی لیکن دل میں کھٹکا سا رہتا ہے شک سا رہتا ہے طبیعت حجیب سی رہتی ہے اسی لیے بھئی ضروری یہ ہے کہ آپ اگر کپڑوں پر ہولی کا رنگ لگ جائے تو اس کو صاف کر لیں پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں لیکن یہ جو مشہور ہے لوگوں میں کہ ہولی کا رنگ کپڑوں میں لگ جائے تو وہ کپڑا اب کبھی نہیں پہن سکتے وہ کپڑا ناپاک ہو گیا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے رنگ جو ہے وہ ہولی کا وہ پاک ہی ہوتا ہے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کپڑے کے ساتھ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ دل میں کھٹک سی رہتی ہے اور دل ایک شک میں رہتا ہے اسی لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کھٹک کو بھی دور کر لیا جائے اور اس کو دھولیں اور پھر وہ کپڑا بالکل پاک ہو جاتا ہے اسی لیے ہولی کا رنگ لگنے سے کوئی کپڑا ایسا نہیں ہوتا ہے جو ہمیشہ ناپاک رہے اس کے لیے کوئی شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ